موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج میں ایک ایسی نو مسلم بہن کے بارے میں ذکر کرتا ہوں جس کو دیکھ کر اس کی والدہ اور دو بہنیں بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی مرینہ اس کا نام تھا اس نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے بیان کی میرا اسلام کا سفر آج سے تقریباً نو سال قبل شروع ہوا اس وقت ہر قسم کے چوٹے موٹے جاب میں کرتی تھی کبھی ریسٹورنٹ میں کبھی بار میں اور کبھی ڈیلیوری ڈریور وغیرہ وغیرہ لیکن اس دوران میں نے ایک ریسٹورنٹ میں کام شروع کیا وہ ریسٹورنٹ ایک مصری جوڑے کا تھا یہ میرا پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان کے ساتھ جاب شروع کیا یہ مہینہ بھی رمضان کا تھا میں اس وقت سوچتی تھی کہ آخر یہ کونسی خاص بات ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی روزے سے رہتے ہیں میں عموماً اپنے اور اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھتی رہتی تھی کہ آخر یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں ہر ایک اپنی طرف سے اپنا جواب دیتا لیکن مجھے ان لوگوں کے جوابوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی البتہ جب میں نے اپنے بات سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ جب کوئی غریب بھوک سے ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے اور وہ کیا محسوس کرتا ہے پس ہم مسلمان ہر سال میں تیز دن روزہ رکھتے ہیں جب میں نے ان باتوں کو سنا تو دل میں کہتی تھی کہ مجھے بھی اس بات کا تجربہ کرنا چاہیے پس میں نے بھی کبھی کبھی خود روزہ رکھنا شروع کیا حالان کہ اس وقت میں کرسچن تھی لیکن پھر بھی میں روزہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی اسی طرح ایک دفعہ میں کانا ڈیلیور کر رہی تھی کہ گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ایک تھنڈی بوتل خرید کر پھیلی اور اس کے بعد اپنا روزہ دوبارہ وہیں سے شروع کر لیا اس مہینے میں نے اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی میں نے ناخن پالش لگانا بھی چھوڑ دیا اور لمبا سکرٹ بھی پہننا شروع کیا پتہ نہیں یہ تبدیلی مجھ میں کیوں آئی لیکن اصل تبدیلی کا احساس تو اس وقت ہوا جب میرے باس نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا پس اس دن سے میں اسلام میں انٹرسٹڈ ہو گئی اور اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی کوشش شروع کی چند دنوں بعد میں نے انٹرنیشنل بزنس کالج میں داخلہ لیا اور وہاں پہ مسلم سٹوڈنٹ اسسویشن کے گروپ کو بھی جوائن کر لیا اس جگہ پر میری ملاقات سکینہ نامی لڑکی سے ہو گئی وہ میری سہیلی بن گئی وہ ایک بڑی خوش اخلاق اور اچھی لڑکی تھی اس نے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں جو سوالات اٹھتے تھے وہ میں اس سے پوچھ لیتی تھی اور وہ بڑے احسن طریقے سے اس کا جواب دیتی تھی ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ میں گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نگابان ہو یہ سن کر میں چونگ گئی کیونکہ میں نے مسلمانوں سے سنا تھا کہ خدا ایک ہے اور عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام تمام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرا عقیدہ تو میرے خیال میں بدل گیا ہے میں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں پس حسینہ نے میرے لئے سکرٹ اور ہجاب خریدا اور یوٹیوب سے میں نے سیکھا کہ کس طرح ہجاب کو باندھا جاتا ہے جب میں نے یہ لباس پہنا تو میں اپنے آپ کو شہزادی محسوس کرنے لگی اور میرے دل کو ایک خاص قسم کا سکون اور اتمنان ملا اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ میں ہجاب پہنوں گی آخر کار وہ دن آ گیا انتیس جون دو ہزار بارہ کو اسلامک سینٹر میں امام زید کے سامنے میں نے ایک جذباتی شہادہ پڑا اور مسلمان ہو گئی اس خوشی میں میرے دوستوں نے مجھے ایک پرتکلف دعوت دی میری زندگی بدل گئی ہر ایک کام بدل گیا ہر ایک ایکشن میں تبدیلی آ گئی لباس کانے میں رہنے میں مالی حالت میں آدات اور اتوار میں بھی فرق آ گیا پہلے میں مالی پریشانیوں میں ہر وقت مبتلہ رہتی تھی بہت جل غصہ آ جاتا لیکن اب اللہ کا احسان ہے ماں باپ بہن بائیوں اور رشتداروں اور دوستوں کے ساتھ میرا رویہ مکمل طور پر بدل گیا ہے ایک مہینے کے بعد کالج میں میری ملاقات الجزائر کے ایک طالب علم مسود سے ہوئی اور بے نے اس سے شادی کر لی میں اپنے سسرال یعنی ان لاس سے پہلے سکائی پر متعارف ہوئی اور اس کے بعد ہم ریگولرلی الجزائر جانے لگے میری امی پہلے پریشان تھی لیکن بعد میں ان کو تسلیح ہو گئی کیونکہ ایک دن مسود کی امی نے میری امی کو فون کر کے کہا کہ اب سے مسود آپ کا بیٹا ہے اور مرینہ میری بیٹی ہے اور اب میں آپ کو اپنی امی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح اسلام میں داخل ہوئی میری امی بھی کرسچن تھی دو ہزار نو میں ان کو کینسر ہو گیا اور وہ سخت بیمار رہنے لگی اس کے علاوہ اپنی بیٹی کے مذہب تبدیل کرنے پر اس نے تو سبر کر لیا لیکن وہ اس بات کی جستجو میں تھی کہ وہ کیا حالات اور واقعات تھے جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اسلام کی طرف راغب ہوئی اس کے لیے وہ ایک رات بائبل پڑھ رہی تھی کہ اچانک کچھ پیراگراف اس کے نظر سے گزرے جس سے اس کی بیٹی مرینہ کے اسلام کے بارے میں تبدیلی کی وجہ اس کو نظر آنے لگی کیونکہ اس پیراگراف میں اسلام کے حقیقت کے بارے میں بھی کچھ لکھا تھا اور یہ پیراگراف پڑھ کر وہ رونے لگی پھر دوسرے دن اس کو ایک ایمیل آیا جس میں اس کو مسجد میں انٹرفیت میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا اس میٹنگ میں ایک پادری ایک امام اور ایک ربائے تھا اور ہر ایک اپنے مذہب کی روشنی میں ان کے سوالوں کا یعنی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا تھا میری امی نے ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی اپنے بچے یا اولاد سے بہت سختی کر لے ان کو بہت تکلیف دے دے اور مرنے سے پہلے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگے تو کیا اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور کیا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہو جاتا ہے یا نہیں پادری نے جواب میں کہا کہ ہاں اس کو معافی مل جائے گی ربائے نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس گناہ کی نوعیت کیا ہے جبکہ امام نے کہا کہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے آخر میں آپ کے اچھے اور برے عامالوں کو تولہ جائے گا اگر برے عامال زیادہ ہیں تو اس کے مطابق سزا ملے گی اور اسی طرح اچھے عامال کو بھی تولہ جائے گا اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ بس جا کر تم کہو کہ مجھے افسوس ہے تمہیں اپنے عامال کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا ایک دن امی صبح صفیرے پارک میں گئی اور اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے توفیق اور حمد دے کہ میں اسلام قبول کروں اور دوسرے دن اپنے برت ڈے کے موقع پر اپنے شوہر کو کہا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں تو اس نے جواب دیا کہ اوکے آج آپ کو کوئی توفہ نہیں ملے گا لیکن امی نے کہا کہ آج زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی توفہ مجھے اسلام کی صورت میں مل گیا ہے اس وقت امی کی عمر چالیس سال تھی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان گرمیوں کے دنوں میں بھی اس نے ہجاب پہنا شروع کیا سب لوگ مزاکن پوچھتے تھے کہ کیا آپ کو گرمی نہیں لگتی لیکن امی ہنس کر پٹال دیتی تھی ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ امی کی اور بھی عزت کرنے لگے اور اس کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے چند مہینوں کے اندر اندر میری دو چھوٹی بہنیں بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو چکی الحمدللہ اس وقت ہم تین بہنیں اور امی مسلمان ہیں البتہ میری ایک بہن جو شادی شدہ ہے اور ابھی تک کرسچن ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی اسلام کی روشنی سے متعارف کرائے گا بہت جل انشاء اللہ عزیز دوستو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور ہمارے وہ دوست جو اسلام کے دیرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے فیصلے کو تقویت ملے والسلام سلاح الدین غازی موسیقی موسیقی